ویڈیو میں ہم ویڈیو میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے اور میں انگلیش میں اس کو ریٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپارثیٹ کا بتا ہونے چاہیے یہ وہ پولیٹیکل سسٹم تر ساؤتھ اپریکہ میں جس میں بلیک پیپل کو وائٹ پیپل سے جو ہے وہ الگ کیا گیا تھا ان میں سوشل دسکرمنیشن بہت زیادہ تھی وائٹ کمیونیٹی الگ تھی اور بلیک پیپل کے لیے الگ سے کمیونیٹی ہو جاتی اور بلیک پیپل کو وائٹ جو پیپل تھا ان کے گھڑوں میں ان کی کمیونیٹی میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سو یہاں پہ میں نے آپ کو اپارثیٹ کا تھوڑا سا کنسپٹ دے دی ہے اس کو باقی آپ کچھ سرچ کر لی جائے گا اور اب جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں ونس اپون اٹائم بائی نیڈین گوڈیمر اور یہ کچھ سٹارٹ اس طرح سے ہوتی ہے کسی نے مجھے یہ لکھا ہے کہ میں بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ لکھوں میں نے اسے جواب دیا کہ میں بچوں کی کہانییں نہیں لکھتی اور وہ دوبارہ لکھتا ہے کہ کتابوں کے ایک میلے میں ایک مخصوص ناول نگار نے کہا کہ ہر لکھاری کو بچوں کی کم از کم ایک کہانی ضرور لکھنی جائے اور اس کے بعد میں سوچتی ہے کہ میں اسے وہ پوسٹ کارڈ بھیجوں جس میں لکھوں کہ مجھے کسی چیز کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر پچھلی رات میں جاگ گئی اور ریدر واس اویکنڈ ویڈاوئنگ 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 یہ جانے بغیر کہ مجھے کس چیز میں جھگا دیا تھا لا شعور کی کوئی آواز تھی یا ویسے کوئی آواز تھی لکھڑے کی فرش پر جو ہے وہ قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی جو کہ اس نے سنی اس کے کان جو ہیں وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسے دوبارہ وہ آواز آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو کہ جو قدموں کی آواز ہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف ہو جا رہے ہیں اور اپر وہ اس کے دروازے کی طرف آئیں گے ایب نو برگلر بارس نو برگلر بارس برگلر بارس برگلر بارس کہتے ہیں وینڈوز پہ پروٹیکشن لگا جاتی ہےک بارس ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں برگلر بارس اس کی وینڈوز میں نہ تو برگلر بارس تھی نہ اس کے پاس گن تھی اور اس کے جو کھڑکی کے شیشی تھے وہ بھی بہت پتلے تھے سو اب اسے اس بات میں جو ہے وہ خوف زدہ کر دیا ہے اور وہ خود کو انسک اور فیل کر رہی ہے اور پھر وہ آگے بتاتی ہے کہ پچھلے سال جو ہے اس کے گھر سے دو بلوکس کے فاصلے پر ایک عورت کا گھر تھا جسے اسے دین کی روشنی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا ویچ سجیسٹس کہ وہ دین کے وقت بھی محفوظ نہیں تھے یہ تو پھر بھی رات کا وقت ہے تو خوف بنتا بھی ہے بہت دیکھ وومن وز مرڈرڈ ان دی براد ڈی لائٹ پھر نیکس پر آگراف میں آئی وز سٹیڈن ایٹس اڈڈور اور وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور جو بھی چیز تھی اس نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا بہت وہ سٹیل مائنڈ میں مرچن کر رہی تھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے اور وہ بلکل ایک وکٹم کی طرح پڑی تھی بلکل جو ہے وہ سٹیل تھی اور اس کی جو دل کی دھڑکیں ہیں وہ تیز ہو رہی تھی اس کے علاوہ وہ ہر جو ہلکی سی یا دھیمی سی آواز اس کو بہت وار سے سننی تھی تاکہ وہ انٹرپیٹ کر سکے کہ کیا ڈینجر ہے نیکس پراغراف ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے نہ ہی دھمکی دی جائے گی اور نہ ہی مجھے مارا جائے گا پھر اس کے بعد سے پتہ چلتے ہے کہ وہ جو آواز آ رہی تھی وہ کسی انسانی قدموں کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ سٹریس کی وجہ سے تھا اس کی ذہنی تناہوں کی وجہ سے تھا اور جو آواز تھی وہ بسیکلی آ رہی تھی گولڈ مائن سے یعنی اس کی گھر کی قریب سونے کی کانے تھی وہاں پہ وہ کھدائی آ رہی تھی اراؤنڈ 3,000 فیٹ بلو اور اس کی وجہ سے وہ دہ ہول ہاؤس شیفٹ سلائٹلی برینگی آنیزی سٹینڈ تھی بیلنس اور کاؤنٹر بیلنس آف بریکس سیمنٹ ووڈ این گلاس اور اس کی وجہ سے وہ گھر میں بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی یا وہ فیل کر رہی تھی اس کے بعد بھو اپنی پوزیشن بوڈی پوزیشن سٹینڈ کرتی ہے تاکہ اس سے نیند آ چاہے لیکن اسے نیند نہیں آتی تو دوبارہ اپنے آپ کو ایک کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے a bedtime story it's a story within story and next story اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں in a house in a suburb in a city there was a man and his wife who loved each other very much and were living happily ever after ایک گھر میں ایک نوائی علاقے میں ایک شہر میں ایک آتمی اور اس کی بیوی رہتے تھے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور خوشی سے زندگی گزار رہے تھے they had a little guy ان کے ایک چھوٹا لڑکا تھا اور جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے ان کے پاس ایک بلی اور کتہ تھا جو کہ اس چھوٹے لڑکوں کو بہت پسند تھی they had a car and a caravan trailer for holidays and they had a car and a trailer and then they had a swimming pool and then they had a swimming pool which had a bar تاکہ وہ چھوٹا بچہ ہے and their fellows وہ اس میں گر کے ڈوبنا چاہے and then they had a housemate who had a lot of trust who had a trust and then they had a gardener who had a trust and he was recommended by the neighbors and then they had to tell that they had a poor mother which was a wise old witch who was a husband's mother and they had to say that you could not get into it or you could not get into it or you could not get into it or you could not get into it and then they had all the products and licenses and insurance their top was licensed they were insured against fire, flood damage and theft so that they could not get into it so that they could not get into it so they had to protect everything so they had to protect everything so they had to protect everything so that we know that's what we know and then they had a sign board which says you have been warned so that if they had to cross the gate so that they could not get into it which is a witness first sign and then the next paragraph starts it was not possible to ensure that the house the swimming pool or the car against the riot damage اب شہر سے باہر جو ہے وہ فرصدات ہو رہی تھے ہنگامی ہو رہی تھے پروٹیسٹس اور جیسے اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہو رہے تھے اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ وائٹ کمیونٹی میں آنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ لوگ تھوڑے سکر تھے اچھا آگے کیا ہوتے ہیں The people were not allowed into the suburb except as reliable housemates and gardeners تو جن لوگوں کو اجازتی وائٹ کمیونٹی میں انٹر ہونے کی وہ صرف ملازم جو ان کے نوکر ہوئے رہے تھے صرف انہیں اجازت تھی So there was nothing to fear تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے The husband told the wife شوہر نے اپنی بیوی کو کہا لیکن پھر پہ وہ اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ میں بھی جب وہ لوگ اتنا گھرے تو یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں اور یہ جو سارے سائن بورڈز اور پروٹیکٹیو میئرز ہیں ان کو ہٹا کے وہ اندر بھی آ سکتے ہیں nonsense my dear said the husband there are police and soldiers and tear gas and guns to keep them away تو اب شوہر سے تسلید دیتا ہے کہ اس میں وہاں پہ police ہے soldiers ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو جہر یہاں سے دور رکھے گی تو تمہیں اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ اتنے حکامے فسدات ہو رہے تھے اس کی بیوی پھر بھی خوف سدہ محسوس کر رہی تھی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ electronically controlled gas فیٹ کروا دیتے ہیں تو جو بھی اس سائن کو cross کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سپیکر کے طرح بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں وہاں پہ آیا ہے اب جو وہ چھوٹا لڑکا تھا وہ اس ڈیوائس سے بہت فیسینیڈ ہوتا ہے اور وہ ڈاکو اور پولیس والا جو کھیل کھیلنے شروع ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کو ایزے ووکی ٹوکی ریوز کرتا ہے اس ڈیوائس کو ہنگامی یا فسدات دبا دیئے گئے اب وہ فسدات تو ختم ہو گئے تھے اب برگلریز تھی نہیں وہاں پہ چوریاں سٹارٹ ہو گئی تھی اس سبرب میں اور کسی جو ہے وہ نوکرانی کو وہ تھیف سائے اسے باندھیا ایک کبر میں اور پھر وہ چوری کر کے چلے گئے اب وہ جو اس شوہر اور بی بی کی اور یہ جو چھوٹا لڑکا تھا ان کے گھر میں جو ہاؤس میٹ تھی وہ اس انسیڈنٹ سے بہت اپسٹ ہوتی ہے اور انہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ برگلر بارز اٹیچ کر دیں ڈورز اور وینڈوز پہ اور اس کے علاوہ وہ الارم سسٹم بھی وہاں پہ لگوا دیتے ہیں اب وہ جو وائف ہوتی ہے وہ اس سے اگری کرتی ہے اور وہ یہ سب کچھ پروٹیکٹیو میرز لے لیتے ہیں تو ہر کھرکی اور ہر دروازے پہ وہ بارز لگا دیتے ہیں اب وہ جو کھرکیوں سے جسے وہ پہلے ہپیلی ایور آفٹر تھے اور وہ اسمان کو دیکھتے تھے درختوں کو دیکھتے تھے کمیونٹی کو دیکھتے تھے اب وہاں پہ بارز لگ دیتے ہیں اور وہاں پہ بارز لگ دیتے ہیں اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں اب وہ جو اس لڑکی کی بلی ہے وہ رات کو جہاں اس کے پاس سونے کے لیے آتی ہے اور وہ اسی وینڈو سے جم کر کے آتی ہے تو وہاں پہ جو الارم تھا وہ وہاں پہ بچنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچتا تھا تو وہ اس کو چیک ضرور کرتے تھے کہ آیا کوئی چور تو نہیں آگیا بہت موسیلی یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو گھر تھے وہاں پہ پیٹس ہوتے تھے ان کی وجہ سے موسیلی یہ الارم بچتا تھا شروع شروع میں تو ہر کو اس کو اٹنشن دیتا تھا چیک کرتا تھا بہت جب یہ معمول بن کیا تو انہوں نے اس کی صرف اٹنشن دینا چھوڑتی اگر اب وہ الارم بچتا بھی تھا تو کوئی بھی اس کو اٹنشن نہیں دیتا تھا اب وہاں پہ جو چوڑیاں سٹارٹ ہو گئی تھے تو اگین وہی چوڑیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جو چوڑ ہوتے تھے وہ ان کی کپرے جیوری کیمرہ ریڈ کیو ٹیلیویجن سٹ یہ سارے ایکوپنٹس یہ لے جاتے تھے اور سمٹائمز انہوں نے انہوں نے بھوک لگی ہوتی سی یا انہوں نے انہوں سے بھوک کے ہوتے تھے کہ وہ جو کھانا پڑا ہوتا تھا وہ بھی کھا جاتے تھے تو یہ چوڑیاں پڑا ہے کہ ان کی کیا حالات تھے کہ وہ چوڑیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے اور پھر وہ لوگ جوکے قابل اعتماد نہیں تھے انہیں نوکٹی سے نکال دیا گیا اور وہ اس جوکہی میں انہوں نے انہوں پڑیاkówashoek جوکہی میں جانے پڑا ہے اس جوو کی تلاش میں اب اگر وہ جوب مانگنے کے لیے آتے بھی تھے تو بٹا مین اور اس وائف ریمبرد دی وارنگ آباؤٹ تو انہیں جو ہے وہ ایڈوائس یاد آجاتی تھی کہ کسی کو بھی گلی میں سے جو ہے وہ کام کے لیے نہیں رکھنا اچھا وہ جو بلیک پیپل تھے یا انمپلویڈ لوگ تھے وہ جو وہیں پہ شراب کی بوتلیں بھی پی لیتے تھوڑسی جو ہے وہ گلیوں میں پھینک دیتے تھے یا وہ درختوں کے نیچے وہیں پہ سو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کوئی انہیں کھانا دے جائے یا کوئی انہیں جوب دے دے اچھا اب یہاں پہ رائٹر نے ورڈ چیوز کیا ہے سپوائلٹ آنی بائی در پریزنس کہ یہ خوبصورت کمیونٹی تھی لیکن یہ سپوائلٹ آنی بائی در پریزنس کہ بلیک لوگوں نے اسے خراب یا گندہ کر دیا تھا سوڑسی کتنی ہیٹر یا ہیٹ ہے ان لوگوں کیلئے اچھا اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہے تھا وایف کوڈ نیور سی انیون گو ہنگری تو وہ جو وایف تھی ہی بس وری کانت ہلتے تھا اور وہ کسی کو بوکھا نہیں دے سکتی تھی تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ملازمہ کو کچھ کھانا ویرہ دے کی بھیجا کہ وہ ان باہر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے انہیں جا کے دے آئے تو کہتی ہے کہ یہ وہ چور یا گندے ٹائپ ہیں جو کہ آئیں گے اور چوری کر کے چلے جائیں گے اور اسے دوبارہ جو ہے وہ کبھر میں بات کر دیں گے تو شین ڈریکٹی ریفرز جس میں ایک اور گھریلو ملازمہ کو جو ہے وہ کبھر میں انہوں نے بات کر دیا تھا تو ہسپنٹ سیڈ شیز رائیڈ کی وہ صحیح کہہ دیئے ٹیک ہیڈ ہو فر ایڈوائیس اس کی نصیحت کو سنو کیوں انکیڈی چم بجے بریڈ اینڈ بٹھر کی اس طرح سے جو ہے وہ تم اگر انہیں کھانا دو گی تو اس سے تم انہیں آدھی بنا دو گی دیئے لکنگ فور دی چانس وٹ چانس چوری کرنے کا چانس سارا سارا کیچکل چکل سارا 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 شیر میں ment سارت سارا دی چانس سارا 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 تمام پروٹیکٹیو مہیر کی باوجود with locks, alarm sets, burglar, bars, still they feel insecure کہ کوئی آئے گا دیواروں کی اوپر سے چل کے اور گارڈن میں جو ہے وہ غصائے گا Your right said the wife then the wall should be higher اب اگلا سٹیپ وہ کیا لیتے ہیں کہ وہ دیواروں کو انچا کر دیتے ہیں اس کی جو اس چھوٹے لڑکے کی دادی تھی یا جسے رائٹر نے کہا ہے the wise old witch she agrees to that idea اور وہ جو ہے وہ کرسپس پہ اپنی دیواروں کو انچا کر دیتے ہیں but every week there were more reports of intriguing in broad daylight and the dead of night, in the early hours of morning and even in the lovely summer twilight لیکن ہر ہفتے چوری کی ڈکیتی کی خبریں آ جاتے تھیں دن کے وقت وقت رات کے وقت وقت رات کے وقت جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ دینے کر رہے ہوتے تھے تو اوپر اپسٹیرز اوپر بھلائی منزل میں چوری ہو رہی ہوتی تھی اچھا اب یہاں سے وہ ڈسٹیرز اب وہ چوری کی بات کر رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کی بلی سات فٹ انچی دیوار سے بڑے آرام سے چھلانگ لگائی اس نے اور اس کے بعد وہ نیچے ان کے گھر میں داخل ہو گئی سو یہ بھی ایک سینس اف ڈینجر ان کے مائنڈ میں پیدا ہوا کہ اگر بلی اتنی افرٹلی آ سکتی ہے تو یہ دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں ہیں کہ کوئی ان میں داخل نہ ہو سکے اور اس دیوار پہ جو فریشلی اس کو پینٹ کیا گیا تو اس پہ اس بلی کے آنے جانے کی وجہ سے اس کے نشان پر گئے تھے اور جو باہر والی سائٹ تھی وہاں پہ انمپلوئیڈ پیپل تھے ان کے شوز کی نشان تھے وہاں پیدا نہیں میں بھی اور نے مکلوئیڈ پیدا سوچ کرتے ہیں اور نے میں پیدا کیسے تقرانی کہا جب روز اور جو گزر آنے سوچے جب وہ پہلے جاتے تھے وہ آدمی اس کے بیوی اور چھوٹا لڑکا ان کی پیدا کہا جا لوگوں کی ان کے لیے پیدا 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 کیا ساتھ پیدا پاستے ہیں وہ ہورہوں کے لوگوں کی روہوں کی طریف کرتے تھے وہ اس کے لیے اپنے پیدا پیدا وہاں پہ نہیں رکھے ان روزز کو دیکھنے کے لیے اس لون کی تعریف کرنے کے لیے کیونکہ اب وہ جو لون سے وہ سیکارٹی افنسز تھی دیواروں کے پیچھے اور ڈیوائسز کے پیچھے ڈھکی ہوئے تھے یا چھپے ہوئے تھے تب وہ ان خوبصورت چیزوں کو ایڈمائر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اچھا اب اتنی پروٹیکٹیو مہرز لینے کے بعد وہ ایک لوگ کسٹ آپشن پہ آتے ہیں here it is the man wife little boy and dog pastor remarkable choice there was the لوگ کسٹ آپشن of pieces of broken glass embedded in cement along the top of walls اب وہ اس نئے آئیڈیا پہ آتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جوہے وہ والس کی اوپر شیشی کی پیسز براؤکن لگا تھے جو کہ اپنے گھروں میں بھی یا می بھی اپنی سراؤنگ میں بھی دیکھا ہو جو اب بھی ہوتا ہے so burglar alarms devices سب کچھ سٹیل اب وہ اس لوگ کسٹ ایونچلی اس آئیڈیا پہ آ جاتے ہیں so that's very ironical یا آپ کہلیں کہ بہت انٹرسٹنگ ایک سٹوری بنتی جا رہی ہے کہ this still feels insecure اچھا وہاں پہ اس کمیونٹی میں دیوالوں کے اوپر کچھ boards لگ جاتے ہیں some walls had small board affixed جس کے اوپر جو ہے وہ ان کمپنیس کا نام ایکھا ہوا تھا نام اور ان کے سارے ڈیٹیلز کانٹیکٹ ڈیٹیلز کہ آپ جو ہیں وہ پروٹیکٹیو ڈیوائسز اگر آپ نے خرید نہیں ہے تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اچھا اب وہ چھوٹا لڑکا اس کے ڈوگ جو ہے وہ اپنے ڈوگ کے ساتھ آگے ہی چل جاتے ہیں جب ہسپرین اور وائف جو ہے بات چیز کرتے ہوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ they need to take more protective measures اور وہ اس ایک آئیڈیا پہ جو ہے وہ agree کر جاتے ہیں وہ کیا تھا وہ ساڈیسی نہ بیگر آد اس چیز اشکی دیو聽 of a continuous coil of stiff and shining metal serrated into jagged blades so that there would be no way of climbing are Sheila وہ سوچتے كر ہم جو ہے وہ continuous coil of stiff and shining metal یعنی وہ جو بار اپنے اکثر بیلڈنگز پی لگیوں دیکھوں گی اور اس کے لی wake سو وہاہ سوف آپ페ڈ بیریج ہو اٹھے ہیں یہ سوچتے كر ہم وہ ریجے فین اواز ہے وہاہ دے Sur plural کی تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اس دوار کے اوپر سے جو ہے وہ چلانگ لگانے کی کوشش نہ کرے اچھا یہاں پہ یہ لائن ہے there would be no way out only struggle getting blood here and blood here a deeper and sharper looking hooking and tearing of flesh تو کہتا ہے کہ اگر کوئی اس میں پھانس جائے نا تو باہر رکھنے کا ایک ہی راستہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہوگا کہ اس کا سارا گوشت ہے وہ چیر پھار کی نکالت ہے تو یہ ہے وہ اس طرح کی فینسی the wife shuddered to look at it اور وہ بھیوی تھی اسے دیکھنے سے ہی ہو فاتا تھا you're right said the husband anyone would think twice کہ کوئی بھی ہے جو اس کے اوپر چلانگ لگانے کی کوشش کرے گا یا climb کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سوچے گا اس بارے میں and he took ahead of the advice on a small wall fixed to the wall consult dragon's teeth the people for total security اور وہ کس کمپنی سے کنسل کرتے ہیں dragon's teeth تھے اس فینس کو انسٹال کروانے کے لئے next day a gang of workmen came and stretched the razor bladed coils all around the walls of the house where the husband and the wife and the little boy and pet dog and cat were living happily ever after اور پھر وہ کچھ workmen آئے جنہوں نے وہ جو کوئی تھی metal کی اس کے پر blades لگے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کی دیواروں پر وہ لگا دی the sunlight flashed and slashed off the serrations the currents of razor thorns encircle the home shiny اب وہ جب sunlight اس کے پر پڑتی ہے وہ metal ہے it's shiny تو وہ پورا جسراؤنڈنگ ہے یا وہ ان کی باؤنٹری ہے وہ shine کرنا شروع کر دیتی اس metal کی وجہ سے اچھا اس کے بعد اس کا husband اس سے کہتے ہے کہ یہ خراب ہو جائے گی بٹ وہ بیوی کہتی کہ نہیں it's a rust proof کہ اس سے کوئی زنگ نہیں لگی اور اس کے بعد وہ کہتے ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ جو بلی ہے وہ climb کرنے سے پہلے اس کو اور سے دیکھیں گی اور وہ attempt نہیں کرے گی اس کے اوپر چھلانگ لگانے گی the husband said don't worry my dear cats always look before the leap and it was true that from that day on the cat slept in the little boy's bed and kept to the garden never risking a try at breaching security اچھا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلی بھی واقعی میں مہتاعت ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بیڈ میں لہتی ہے and she never tried کہ وہ اس security line کو جو بریچ کرنے کی کوشش کرنے اس باؤنٹری کو پارٹ کرنے کی کوشش کریں اچھا اب ایک شام جو ہے اس لڑکی کی جو ماں ہے اسے ایک کہانی سناتی ہے اس بک میں سے جو کہ اس کی دادی نے اسے دی تھی the wise odd witch and it was about a prince and a princess جسے یہاں پہ اس نے sleeping beauty کا نام دیا ہے تو وہ کہانی یہ تھی کہ وہ جو ایک شہزادہ ہے وہ ایک پیلس میں جاتا ہے جس کے سائٹ پہ جو ہے وہ بہت سے تھونس لگے ہوئے کانٹی لگے ہوئے اور وہ اس شہزادی کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جاتا ہے اب یہ خیال اور یہی سٹوری اس لڑکی کو بہت انسپائی کرتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے he dragged a ladder to the wall the shining coiled tanner was just wide enough for his little body to creep in and with the fast fixing of its razor teeth in his knees and hands and head he screamed and struggled deeper into its tangle اچھا اب وہ coiled tanner سے ایک شرونگ تاپ چیزم گیتے ہیں تو وہ اس کوئل شیپ میں تھی یہ سرکل شیپ میں تھی تو وہ اتنی کھلی تھی کہ وہ لڑکا اس میں جا سکتا تھا لیکن اس کا جو razor teeth وہ جیسے اس کے نیز میں اس کے ہاتھوں میں اور اس کے سر پہ لگا تو وہ اس نے جب اسے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے اور چلایا تو وہ اس میں مزید دھنستا چلا گیا یا مزید اس میں جو ہے وہ پھنس گیا یعنی سارے جو بلیڈ سے وہ اس کی بوڈی کے اندر جو ہے وہ چلے گئے اچھا آگے وہ ملازمہ تھی اور وہ گارٹنر تھا وہ باہر آتے ہیں دیکھنے کیلئے کیا ہوئے چلانے کی آس کہاں سے آ رہی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ گارٹنر جو ہے وہ اپنے ہاتھ زخمی کروا بیٹھتے ہیں اس چھوٹے لڑکے کو بچانے کی کوشش میں اور جب وہ لڑکہ چلانا شروع کرتا ہے ساتھ ہی وہ بچانا شروع ہو جاتا ہے سو دیکھتے ہیں ایرانیکل کہ جس چیز سے پروٹیکشن کی انہوں نے کوشش کی تھی یا جس ریزن سے انہوں نے وہ بچانا شروع کروایا تھا وہ ان کے اپنے ہی بچے کی وعدہ سے بچانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بچانا شروع ہوتا ہے جب وہ بچہ چلانا شروع کرتا ہے یہاں بھی ایرانی ہے کہ وہ انہوں نے انسٹال انہوں نے بچانا شروع سے بچانے کی لئے کروایا ہے پہ وہ الارم کا بچتے ہیں جب انہوں نے اپنا بچہ اس کی وجہ سے کٹ دی چاہتا ہے والدہ بلیڈن محس ایک لیٹل بائی ہیکٹ آٹو سیکیورٹی کال ویڈ کٹرز چوپرز اور وہ اس لڑکی کا بوڈی تھی اس کو کٹرز کی چوپرز کی کٹ کی نکالا گیا اور وہ ہری ہورے ہر کٹرز اور وہ سارے ہائے 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 so the story that started with once upon a time there was a family who lived happily ever after it was never ever after اور یہ کلمیتی جو ہے ان کی بچے پہ ان کی اپنی ہی وجہ سے وہ آ جاتی ہے so it is kind of a very tragic end and i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے don't forget to give this video a huge thumbs up and subscribe to my channel for more such videos i will see you next time till then Allah Hafiz